اس فلم میں ہمیں کچھ دوستوں کو دکھائے گیا ہے جو ٹیکساز سیر کے اور جارے ہوتے ہیں جہاں راستے میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بعد ان لوگوں کی لائی پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہیں تو آخر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج اسے سبسکرائب جرور کریں فلم کی کہانی سرو ہوتی ہے اور ہم پانچ دوستوں کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنی کار سے امریکہ کے ٹیکساز سیر کے اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کی کار کے سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کسی طرح سے وہ اسے بچاتے ہیں اور اس لڑکی کے پاس زا کر اس کی ملد کرنے کی کوسز کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی کسی کیلر کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں انہی دوستوں میں ایری نام کی ایک لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ سائد وہ لڑکی منٹلی ڈپریس ہیں یا کسی مانسک بیماری سے گجر رہی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنی کار میں بٹھا کر وانس سے لے جانے لگتے ہیں تب ہی ہمیں ٹیکساز سیر میں بلیر میٹ نام کے ایک سوپ کو دکھا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی بوری طرح سے ڈر جاتی ہیں وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ غلط راستے پر ہیں اور اس کار کو روکنے کی کوسس کرنے لگتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈر ہوئی تھی کسی طرح وہ لوگ اسے روکتے ہیں اور اس لڑکی کو سمجھانے کی کوسس کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی پاس رکے ہوئی گن سے اپنے آپ کو سوٹ کر لیتی ہیں جس کے بعد کار میں بیٹے ویس سارے دوست بوری طرح سے ڈر جاتے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سارے دوست کار سے بہار آ کر اس لڑکی کی لاز کو ٹھیک آنے لگانے کا سوچتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس کی لاز کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے اور اس لڑکی کی موت اور اس کی لاز کے بارے میں بتانے کے لیے وہ پولیس اسٹیسن جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس لڑکی کی لاز کو پولیس کے پاس چھوڑ کر اس معاملے سے فری ہو جائے سبھی لوگ کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں اور تھوڑی دوری پر چلنے پر انہیں ایک گیس اسٹیسن نجر آتا ہے جہاں پر جا کر وہ لوگ گیس اسٹیسن کی آنر سے پولیس کو کال لگانے کو کہتے ہیں اور وہ عورت بھی پولیس آفیسر کو کال لگانے لگتی ہیں لیکن وہ عورت ان لوگوں کو بتاتی ہیں کہ پولیس آفیسر اس وقت کسی فیکٹری میں موجود ہیں جس کا نام ہیوٹ ہے جس سے ملنے کے لیے ان لوگوں کو وہیں پر جانا ہوگا اس کی یہ بات ان سبھی دوستوں کو کافی عزیب لگتی ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سبھی لوگ اس فیکٹری کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں وہاں پہنچنے پر انہیں وہاں پر کوئی بھی نجر نہیں آتا ہے بہت ڈھونڈنے پر انہیں ہیوٹ بھی نہیں ملتا تو وہ لوگ وہیں پر ہیوٹ کا ویٹ کرنے کے لیے رکھ جاتے ہیں تب ہی ان لوگوں کو اسی فیکٹری میں چھوٹا سا لڑکا نجر آتا ہے جس کا نام جیک ہے جو کی بہت زیادہ ڈروا تھا اور اس کے دوست اسے اس پولیس آفیسر کے بار میں پوچھتے ہیں تب وہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر تو اپنے گھر پر ہیں ایرین اس لڑکے سے ہیوٹ کا ایڈریس لے کر اپنے ایک دوست کیمپر کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ اسے اس مر چکی لڑکی کے بار میں ساری باتیں بتا سکے اور وہ لوگ اس جنجٹ سے دور ہو سکے پولیس آفیسر کے گھر پہنچنے پر ایرین اور کیمپر کو وہاں پر ویلچیر پر بیٹا ہوا ایک آدمی نجر آتا ہے جس کا نام مونٹی ہے جو کی ہیوٹ کا فادر ہے ایرین اسے ہیوٹ کے بار میں پھوچھتی ہیں لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے لیکن وہ اسے کال لگا سکتی ہیں مونٹی صرف ایرین کو ہی اس کے گھر میں انٹری دیتا ہے اور کیمپر باہر کھڑے ہو کر ہی ایرین کا انتظار کرنے لگتا ہے اودھر ایرین ہیوٹ کو کال لگاتی ہیں اور ساری باتیں اسے سمجھاتی ہیں ہیوٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں ان لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا اس کے بعد مونٹی ایرین کو ویلچیر پر بیٹھانے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے ایرین بھی ایسا ہی کرتی ہیں اودھر ہم کیمپر کو دیکھتے ہیں جو گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا جس سے ایرین کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ اسے اندر گئے بہت دیر ہو چکی تھی اب کیمپر بھی اس گھر کے اندر گھوش جاتا ہے جہاں پر وہ ایرین کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ کیمپر کے اوپر ایک آدمی اٹیک کر دیتا ہے جس کا نام لیدر فیس ہے اور اسے گھسیٹ کروان سے لے جاتا ہے وہیں اب ایرین بھی اس گھر سے باہر نکل جاتی ہیں لیکن گھر کے باہر اسے کیمپر کہیں پر نجر نہیں آتا اسے لگتا ہے کہ سائد کیمپر اسی فیکٹری میں پہنچ گیا ہوگا ایسا سوچ کر وہ فیکٹری کی طرف جانے لگتی ہیں وہیں فیکٹری میں ہم ہیوٹ کو دیکھتے ہیں جو فیکٹری پہنچ چکا ہے اور وہ اس لڑکی کی لاس کو لے کر اپنی گاڑی سے وہاں سے چلا جاتا ہے ایرین بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں لیکن اسے وہاں پر کیمپر کہیں بھی نجر نہیں آتا اسے یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے وہ اپنے سارے دوستوں کو بتاتی ہیں کہ ہمیں کیمپر کو ڈھوننا ہوگا اور وہ سبھی دوست مل کر اسی فیکٹری کے آس پاس کیمپر کو ڈھوننے لگتے ہیں لیکن انہیں کہیں پر بھی کیمپر نجر نہیں آتا لیکن کیمپر کو ڈھونتے سمیں ایک کار کے اندر ان لوگوں کو ایک فیملی فوٹوگراؤپ ملتی ہے جس کے اندر وہیں لڑکی موجود تھے جو انہیں ہائیوے پر ملی تھی یہ بات سبھی لوگوں کو کافی زیادہ عجیب لگتی ہے لیکن ایرین اب کیمپر کو لے کر بہت زیادہ فیکر کرنے لگتی ہے اور وہ اپنے ہی ایک دوست اینڈی کے ساتھ واپس مونٹی کے گھر جا کر کیمپر کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتی ہے اور اینڈی اور اینڈی مونٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں ایرین کو سکھ ہوتا ہے کہ مونٹی نے ہی جرور کچھ کیمپر کے ساتھ کیا ہوگا اس کارڈ وہ اسے باتوں میں لگا لیتی ہے اور اینڈی موقع دیکھر اس کے گھر میں گھوز جاتا ہے جہاں ایک کمرے میں اسے بہت ساری لاسو کے بوڈی پارٹس لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھر وہ بوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور جور سے چیکنے لگتا ہے تب ہی ایرین گھر کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں اینڈی اور ایرین کو دیکھر مونٹی بہت زیادہ گصہ کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لیدر فیس اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیو پہنچ جاتا ہے جو ان دونوں پر اٹیک کرتا ہے کسی طرح سے ایرین اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اور وہاں سے باہر بھاگ جاتی ہے لیکن اینڈی کو لیدر فیس پاکڑ لیتا ہے اور وہ اس کا ایک پیر کاٹ دیتا ہے اور اسے گھسیٹ کر اسی روم میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ کیمپر کو لے گئے تھا وہاں میں کیمپر کی چہرے کی سکن بھی نظر آتی ہے جس سے لیدر فیس نے ختم کر دیا ہے اور اس کی سکن کو اپنے چہرے پر لگانے کے لیے ریڈی کر رہا ہوتا ہے اس دوران ہم لیدر فیس کی ریل فیس کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی بہت زیادہ بھیانک دکھ رہا ہوتا ہے دوسری اور ہم ایرین کو دیکھتے ہیں جو گھبرا کر اپنے سارے دوستوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہ ساری باتیں اپنے دوستوں کو بتاتی ہیں وہ ان لوگوں کو وہاں سے کار میں بیٹھ کر لے جانے لگتی ہیں لیکن ان لوگوں کی کار اسٹارٹ نہیں ہوتی تب ہی وہاں پر ہی آٹ بھی آ جاتا ہے جو ان کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر ان پر سک کرتا ہے ان لوگوں کی کار میں اس سے ڈرگز ملتے ہیں جس کرنے وہ سبھی دوستوں کو کار سے اتار دیتا ہے اور مورگن نام کے ایک لڑکی کو ٹورچر کرنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جس طرح سے اس لڑکی نے تمہاری کار میں سوسائٹ کیا تھا تمہیں بھی ویسا ہی کرنا ہے وہ اس کے ہاتھ میں اپنی گن دے کر اسے اپنا آپ کو سوٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اب یہاں پر مورگن بوری طرح سے ڈر جاتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن وہ تھوڑی ہمت کر کے ہی آٹ کی گن کو اسی کے اوپر تان دیتا ہے اور ٹریگر دبا دیتا ہے لیکن اس بندوق میں گولی نہیں تھی اس بات سے گسا ہو کر ہیارٹ پیپر اور ایرین کو وہیں پر چھوڑ کر اور ان کی کار کی چابی اپنے ساتھ لے کر مورگن کو پکڑ کر لیدر فیس کی گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف ایرین اور پیپر اس کار کو کسی طرح سے اسٹارٹ کرنے کی کوسز کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لیدر فیس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر پیپر بوری طرح سے ڈر جاتی ہے اور کار سے نکل کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن لیدر فیس اس کا پیچھا کرتا ہے پیپر کسی طرح سے بچنے کی کوسز کرتی ہے مگر لیدر فیس اسے اپنی چینسوں سے ایرین کے سامنے ہی بوری طرح سے کار دیتا ہے لیدر فیس کی چہرے کو دیکھتے ایرین کو پتا چلتا ہے کہ لیدر فیس نے کیمپر کو بھی ختم کر دیا ہے اور اس کے چہرے کی سکن کو اپنے چہرے پر لگا دیا ہے اب وہ اپنی کار سے اتر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے بھاگتے ہوئے وہ ایک کیبین کے پاس پہنچ جاتی ہیں جہاں پر ہم دو لیڈیز کو دیکھ پاتے ہیں جن کا نام ہینریٹا اور لوڈا ہے وہ ان دونوں کو بتاتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک کلر پڑا ہوا ہے انہی میں سے لوڈا بتاتی ہیں کہ جس کلر کے بارے میں تم بات کر رہی ہو وہ ایسا نہیں ہے وہ تو بہت ہی سیدھا سادھا آدمی ہے ایرین بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اسے ہینریٹا چائی پینے کے لیے دیتی ہے تب ہی ایرین وہاں پر اسی فوٹوگراب کو دیکھتی ہے جو اس نے کیمپر کو ڈھونٹے وقت ایک کار میں دیکھی تھی جس میں اسی لڑکی کی فیملی تھی جو مر چکی ہے اور اسی کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تب ہی ہم ہینریٹا کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچا تھا وہ چھوٹا بچا اسی سوسائٹ کر چکی لڑکی کی فیملی کا ہی تھا دراصل یہ دونوں لیڈی لیڈر فیس کے لیے ہی کام کرتی ہیں مطلب دونوں ہی لیڈر فیس کی فیملی کا حصہ ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایرین بے ہوس ہو چکی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کی چائے میں کچھ ملا دیا تھا ایرین کو جب ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی گھر میں پاتی ہے جہاں پر لیڈر فیس نے اس کے سبھی دوستوں کو ختم کر دیا تھا جہاں پر ہم لیڈر فیس کی فیملی کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو لیڈر فیس کی ساتھ مل کر آئے دن کئی سارے لوگوں کو اپنا سیکار بناتے ہیں اور انہیں بڑی ہی بیرمی سے ختم کر دیتے ہیں انہی لیڈی میں سے جس کا نام لودا ہے وہ ایرین کو بتاتی ہے کہ لیڈر فیس اس کا بیٹا ہے جس ایک سکن کی ڈیجیج ہے جس کارڈ وہ لوگوں کو ختم کر کے ان کی سکن کو یوج کرتا ہے اور اس میں اس کا ساتھ ساری فیملی دیتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہیوٹ اس کا بڑا بیٹا ہے اور مونٹی لوڈا کا ہزبینڈ تب ہی وہاں پر لیڈر فیس آ جاتا ہے اور ایرین کو گسیٹ کر وہاں سے لے جاتا ہے اور اسے بیس میٹ میں کید کر دیتا ہے جہاں پر ایرین کو بہت ساری لاسے نجر آتی ہے اور اسے وہاں پر اینڈی نجر آتا ہے جسے لیڈر فیس نے ایک ہوگ کی مدد سے لٹکا کر رکاوا تھا اینڈی بہت زیادہ تکلیپ میں ہوتا ہے یہ دیکھر ایرین اسے نیچے اتارنے لگتی ہے لیکن اینڈی کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اینڈی ایرین سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس درد سے آجاد کر دے مطلب اسے ختم کر دے ایرین ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن بہت کہنے پر نا چاہتے ہوئے بھی ایرین اینڈی کو ایک چاکو سے ختم کر دیتی ہے وہی پاس میں ہی ایرین کو ایک بات ٹب میں مورگن بھی نجر آتا ہے جسے لیدر فیس نے بہت زیادہ ٹورچر کیا تھا وہ اسے وہاں سے باہر نکالتی ہیں تب ہی وہاں پر موسی چھوٹے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیک ہے جو کہ ہیوٹ کا بیٹا ہوتا ہے وہ ایرین اور مورگن کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور وہ تینوں لوگ مل کر وہاں سے باہر نکلنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لیدر فیس اپنی چین سو لے کر آ جاتا ہے اور ایرین کو پکڑ لیتا ہے لیکن کسی طرح وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں مورگن اور ایرین پاس میں ہی بنے ایک پورانے سے کیبین میں آ کر چھپ جاتے ہیں لیکن لیدر فیس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے ایرین کسی طرح لیدر فیس پر اپنے آپ کو چھپانے کی کوسس کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد لیدر فیس وہاں سے چلا جاتا ہے ایرین کو لگتا ہے کہ لیدر فیس وہاں سے چلا گیا تو وہ چین کی سانس لیتی ہے لیکن لیدر فیس کیبین کے دوسری طرف سے اس کے اوپر آٹیک کر دیتا ہے اور اسے اپنے چینسوں سے کٹنے لگتا ہے لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہی مورگن ایرین کو بچانے کے لیے لیدر فیس سے لڑنے لگتا ہے مگر لیدر فیس مورگن کو اسی کیبین میں ٹانگ دیتا ہے اور اپنی چینسوں سے ایرین کے سامنے ہی اس کی بوڈی کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے یہ سب دیکھر ایرین بوری طرح سے ڈر جاتی ہے اور وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتی ہے لیکن لیدر فیس اس کے پیچھے چینسوں لے کر پڑھ جاتا ہے بھاگتے ہوئے ایرین ایک فینس کے پاس پہنچ جاتی ہے جس سے وہ آسانی سے کروس کر لیتی ہے لیکن اس کے پیچھے آرہا لیدر فیس اس پینس کو پار نہیں کر پاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے چینسوں سے وہ خود ہی گھائل ہو جاتا ہے ایرین اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار پھر سے بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے ہوئے وہ ہائیوے پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک گاڑی آتی ہوئی نجر آتی ہے وہ اس گاڑی کو روک لیتی ہے لیکن وہ ڈرائیور بینہ اس کی مدد کے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے ایرین پھر سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے اسی بلیر میٹ سوپ کے پاس پہنچتی ہے جس کے اندر جانے پر اسے ایک بار پھر سے وہاں پر لیدر فیس نجر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بوری طریقے سے ڈر جاتی ہے اور پاس میں رکھے ہوئے میٹ میں چھپ جاتی ہے لیکن لیدر فیس اس میٹ کو اپنی چینسوں سے کٹ دیتا ہے اور میرین کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن ایرین کسی طرح پاس رکھے ہوئے ایک چاکو کو لے کر دوسری جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے لیدر فیس جیسے ہی ایرین کے پاس آتا ہے وہ اسی چاکو سے لیدر فیس کا ایک ہاتھ کار دیتی ہے جس سے لیدر فیس پوری طریق سے گھائل ہو جاتا ہے موقع دیکھ کر ایرین وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ہائیوے پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کی مدد کے لیے ایک ٹرک آ کر رکھتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں ایرین کو وہ ٹرک والا اسی طرح اپنے ساتھ لے جارہا تھا جس طرح ایرین اور اس کی دوست اس مر چکی لڑکی کو لیدر فیس کی طرف واپس لے جارہے تھے حالانکہ وہ لڑکی پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے لیکن ایرین نے ابھی ہار نہیں مانی تھی وہ اس ڈرائیور کو کسی طرح روپنے کی کوسز کرتی ہیں لیکن ڈرائیور ٹرک لے کر اب لیدر فیس کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایرین اس ٹرک سے اتر کر اس گھر کے اندر دیکھتی ہیں جہاں اسے وہی چھوٹا بچہ نجر آتا ہے دوسری طرف وہ آدمی لیدر فیس کی فیملی کے پاس آ کر ان سے مدد مانگنے کی کوسز کرتا ہے لیکن ایرین سمجھ آتی ہے کہ یہ لیدر فیس کی فیملی ہے اس کا ان وہ اس ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاتی لیدر فیس کی فیملی کے سارے لوگ بھی اس آدمی کے پاس باہر آتے ہیں اتنے ہی بیچ میں ایرین اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لے کر لیدر فیس کے گھر کے باہر ہی کھڑی ہیوٹ کی گاڑی کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہیں لیکن اس دوران وہ لیدر فیس کو اسی گھر سے بوری طرح سے کچل دیتی ہیں اور وہ اس بچے کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھائل ہو چکا لیدر فیس اپنی چینسوں لے کر اس کار پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کسی طرح ایرین وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ اس چھوٹے سے بچے کی اور اپنی جان بچا لیتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور آسا کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر لینا کیونکہ یہاں پر آپ کو اس طرح کی کہانیوں کا ڈیلی ڈوز ملتا رہے گا